لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِنَا سِرِّ الْحَيَاةِ وَصَنَعْتُكَ إِنَا الْحَيَّ النَّرَاةِ وغیرہ وغیرہ نا پتہ نہیں کس مسئیبت میں ڈال دیس طرح کے نا آرہی ترشے سے آرہی ترشے سے انہوں نے چھوڑ دی ہوں گے پھر تو دیکھو جب بھی کوئی کام شروع میں کیا جاتا ہے نا تو یوسٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے عادت ڈالنے پڑتی ہے دو چار دن کی تکلیف ہے پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے لیکن کچھ خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی پیڑے کھا کے دین اور مذہب پہ نہیں چلا جاتا لڈو بھی کھاتے رہو گھٹکے بھی کھاتے رہو سگرٹ بھی پیتے رہو شراب بھی پیتے رہو لڑکیوں کو تارتے بھی رہو فوہش فلمیں بھی دیکھتے رہو میرا خدا پر ایمان ہے میں ڈوروین پر لانت بھیجتا ہوں میں کس کو مانتا ہوں مفتی صاحب نے انڈوں والی مثال بڑی زبردہ سے ہی تھی تو پھر تو کس نظریہ کی اصلاحی ہوتی رہے گی عمل تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اسلام کو تو عملی لوگ چاہیے عملی لوگ قربانی کے بغیر نہیں اور ایک آخری بات کچھ خواہشات ایسی قربان کرنی پڑتی ہیں کہ وہ ایک کنٹینیو ایک لمبے ٹائم تک قربان کرنا ممکن ہی نہیں ہے کچھ خواہشات ایسی ہیں وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں روزہ رکھو آپ کہو گے ٹھیک ہے جی روزہ رکھ لیں گے بھوکے پیاسے رہ لیں گے زہری بھی نہ کرو رکھو تو آپ بولو گے دو تین دن کے بعد آپ بولو گے بس کرو مر رہے ہیں بھائی برداشت سے باہر ہو رہا ہے میں کہوں گلوکوس کی بوتل چڑھا لو جا کے مرنے سے آپ نے چڑھا لی کچھ تھوڑا سا انرجی آگئی چل رہے ہیں پھر کھانے کا دل چاہ رہے ہیں گلوکوس چار چھے آٹھ دن کے بعد آپ کا تقوی ٹوٹے گا آپ بولو گے ایسی کی دیسی یار میں یہ مذہب کو مانتا ہی باغی ہو جاؤ گے مذہب کے اسی طرح یاد رکھو جیسے پیٹ کی خواہش روٹی ہے نا ایسے ہی مرد کی خواہش عورت ہے عورت کی خواہش مرد ہے یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ کوئی ڈاکٹروں نے نہیں ہم کو سکھایا تو باڈی کی جو یہ ریکوائرمنٹ ہے اگر یہ حلال طریقے سے پوری نہ ہو تو ایک حد تک آپ بدنظری سے فوش فلموں سے ہینڈ پریکٹس سے زنہ سے ایک حد ہوگی اس کے بعد جو آپ کا تقوی ٹوٹے گا نا تو آپ محلے کے وہ بدماش بن کے دکھاؤ گے جو اس کہنات میں کبھی پیدا میں نے ایسے لوگ دیکھیں پرہزگاری میں نکاح نہیں کیا اور بہت نیک پرہزگار کبھی دیکھا بھی نہیں اور اندر کوئی خواہش جمع ہو رہی ہے جب ان کا تقوی ٹوٹا ہے نا تو ایسے بدماش بنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی اس لئے اسلام نے جہاں بے حیائی کو حرام قرار دیا اتنی ہی سپیٹ سے حلال پر زور بھی لگایا ہے حلال کو فوکس بھی کیا ہے بھئی یہ صرف یک طرفہ کاروائی نہیں ہے کہ بچنا ہے کیونکہ یہ تو نیچلل ہے نا تب ہی آپ دیکھو نا اسلام نے روزے کا حکم دیا رکھو لیکن افطاری میں جلدی کا بھی تو حکم دیا نا اللہ کو بتا تھا جلدی افطار نہیں کریں گے میں کہوں گا مستحب یہ ہے کہ تین گھنٹے بعد روزہ کھولا جائے تو کتنے لوگ مستحبات پر عمل کرتے ہو سکتا ہے تین گھنٹے بعد روزہ کھول کے آپ کہتے بس اللہ آخری روزہ تھا آج کے بعد مجھ سے روزے کا کبھی بھی نہیں کہنا پھر رمضان کے روزے میں تیس روزے کے بعد پھر عید کا دن بھی رکھ دیا کہ بس بھئی بہت ٹینشن ہو گئی اب عید کا دن ہے اب خوشی بناو تھوڑا سا وہ ٹینشن کیا ہوگی اب تمہاری دین فطرت ہے نا ہماری باڈی اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کا بھی خیال کرتا ہے نا اسلام تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے ہاں خانقاہوں میں بزرگان دین کے ہاں بدنظری کے خلاف تقریریں بہت ہو رہی ہیں ہونی چاہیے تبلیغ میں جاؤ تو سکھایا جاتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو انٹی کو نہ دیکھو فلانی کو نہ دیکھو اور ایسی ایسی روایتیں بھی سنائی جاتی ہیں جس نے کسی انٹی کو دیکھا پتہ نہیں کہ سر میں کیل ٹھوک دی جیسے کچھ اس طرح کی بھی کچھ روایت ہے نا تو ایسے ایسے سلبہ ٹھڑ جاتے ہیں لیکن پراتھے تو کھا رہے ہیں جو ہارمونز کی سیٹنگ ہے وہ تو آؤٹ ہو رہی ہے نا ہارمونز کسی کے چچا کا نام نہیں ہے جو آپ کے جو ہارمونز ہیں چاہے عورت ہو یا مرد ہو وہ تو پیک پر پہنچے ہوئے ہیں وہ تو تبلیغ میں نکل کے یا خانقہ میں جا کے اور اچھے ہو جاتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ جب انسان دین پر چلتا ہے تو صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ صحت اچھی تو جتنی اچھی ہوگی اتنے ہارمونز اور بڑھیں گے اعتقاف میں لڑکے بیٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ہم آئے تھے بےہائی چھوڑنے کے لیے یہاں تو ہمیں اور زیادہ خواہش پیدا ہو گئی ہے میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے محول میں تو یہ صحت اچھی ہوتی ہے انسان کی روحانی قوت ملتی ہے تو اور صحت اچھی ہوگی تبلیغ میں نکل کے اور صحت اچھی ہوگی جتنا دین پر آوگے اور صحت اچھی ہوگی تو یہ جذبات کم نہیں ہوں گے بلکہ یہ دنیا دار لوگ ہیں ان میں جذبات نہیں ہوتے ہیں ہارمون وارموز ان کے ہیں یہ تو میڈیسن کھا کھا کے تو ان کے تھوڑے بہت دو چار ہارموز بیدا ہوتے ہیں جس سے یہ فوراں فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ بھی غائب ہو جائے اصل تو صحت ہوتی دیندار لوگوں میں روزہ رکھنے والوں میں نماز پڑھنے والوں میں تحجد گزاروں میں ہوتی ہے تو اب ان کا ہمارے ہاں حل یہ بتائے جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت اور فوہش فلمیں چھوڑو دو سو فیصد چھوڑو لیکن فوراں اس کا آلٹرنیٹ تلاش کرو آپ آپ صبح سہری کے وقت روزہ رکھتے ہو نا دوپہر سے ہی افتاری کی تیاری شروع کر دیتے ہو کہ بھائی مغرب کے بعد روزہ ختم ہوگا تو پہلے سے پتاؤ کیا پکانا ہے ایسا تھوڑی یہ افتاری کا ٹائم آگیا آپ سوچ رہے ہیں ابے کچھ انتظام تو ہے ہی نہیں تو فوہش فلمیں بھی چھوڑو بھائی اور یہ سارے الٹے کام چھوڑو لیکن فوراں پہلے نکاح کا انتظام کرو اور اس میں جو رکاوٹیں آئیں ہیں لات مار کے اڑا دو ان رکاوٹوں کو ایسی کی تیسی یہ لفظ سیکھ لو ایسی کی تیسی بہت زبردست لفظ ہے کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا تو کرو نکاح کوئی کسی کا باپ طاقت نہیں ہمیں روک کے دکھائے تو اس میں آپ کو جب تک کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا تو گندگیوں میں گھسے وے ہو گھسے رہو گے اور اتنا اندر گھس جاؤ گے کہ نکاح کے بعد پھر یہ گندگیاں نہیں چھوٹتی ہیں ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں زینہ کے عادی ہوگا ہے شادی کے بعد کہتے ہیں زینہ نہیں چھوٹتا ہم سے ان کی فیملی لائف بہت خراب ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے تو اس بھیک پہ پہنچنے سے پہلے کرلو نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں نظریات کی اصلاح کے ساتھ تھوڑا عملی اصلاح بھی کرنا شروع کر دیں نماز چھوٹتی ہے جرمانہ لگائیں اپنے اوپر اپنے آپ کو ایسے ڈھیلا نہ چھوڑیں کہ بھئی چلو کل سے میں فجر پڑھوں گا کل تو آئے گی نہیں کبھی آپ ابھی لکھو بھئی کل اگر فجر کا ناغہ ہوا تو ناشتہ ختم کچھ تو سزا دو نا تین دن ہو سکتا ہے ناشتہ بھی نہ کرو فجر بھی نہ پڑھے شیطان کہہ گا تیرا ناشتہ تو ہو نہیں رہا فجر بھی گئی ناشتہ بھی گیا تو چل ناشتہ شروع کر دیں نا 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 بھئی اس سزا پہ قائم رہوں گا ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر پڑھوں گا فجر گئی تو ناشتہ دوپیر ایک بجے سے پہلے کچھ کھانا ہی نہیں ہے کچھ تو سزا دو کچھ تو تھوڑا سا تھپڑ مارو اپنے آپ کو تین دن چار دن کے بعد ہو سکتا ہے فجر کی نماز کی توفیق مل جائے تو کچھ تو آگے بڑھو بھائی کچھ اب ہلو جلو ٹھیک ہے نا بہت ہو گئے ہیں بیانات بیس سال سے میرا خیال ہے یہی کام کر رہا ہوں لیکن عملی طور پر نا کچھ زیادہ نظر نہیں آتا اتنا آثر لوگوں پر نظریاتی اصلاح تو بہت ہو رہی ہے عملی اصلاح نہ خواتین میں نہ مردوں میں نظر آ رہی ہے شادیوں پر بیان سنکے خوش ہو کے چلے جاتے کرتے پھر بھی نہیں ہیں کرتے پھر بھی نہیں ہیں تو اب تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھو کوئی گناہ آپ کے اندر ہے تو اپنے اوپر کیا لکھو سزا پنشمنٹ ہونی چاہیے ایک دم سے برائیاں نہیں چھوٹتی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چھوٹتی ہیں ایک دم سے کوئی کروڑ پتی نہیں بن جاتا اور جو ایک دم سے کروڑ پتی بنتے ہیں ان کا دماغ ویسے بھی آؤٹ ہو جاتا ہے ہمارے دوست نے مسخت میں بڑا اچھا شیر سنایا کسی انڈین شائرہ کا شیر ہے کہ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا وہ سکتا ہے شیر میں آگے پیچھے کر دوں جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں رکھتے ہیں مزاج نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے ایک دم سے گھوڑ پتی بنتے ہیں اوپر سے میٹر شاٹ ہو جاتا ہے پھر وہ غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دی اس کے علامت ہوتی ہے نیا نیا پیسہ آیا ہے خاندانی رئیس نہیں جو خاندانی ہوتے ہیں وہ غریبوں کو کی توہین نہیں کرتے تو تو ایک دم سے نہ پیسہ آتا ہے لوگوں کے پاس بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچانک آئے تو کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے تو ایک دم سے یونٹن لے کے انسان نیک بھی نہیں بن جاتا کوشش تو یونٹن لینے کی کرے لیکن جھٹکے لگیں گے ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں ایک دم سے نہیں میں تھوڑا تھوڑی بنوں گا پھر تو بنو گئی نہیں نہیں ہے تو یہ کرو ایک دم سے بننا ہے لیکن عملی طور پر ایسا ہوگا نہیں جھٹکے آتے رہیں گے آتے رہیں گے گر کے اٹھتے رہو سملتے رہو گناہ ہو گیا توبہ کرو لوگ کہتے ہیں ہم بیسیوں دفعہ گناہ کر کے بیسیوں دفعہ توبہ کی یہ چھوٹ ہی نہیں رہا چلو یار بیس دفعہ گناہ کے بعد بیس دفعہ توبہ کا سواب بھی تو فیری پھوکڑ میں مل رہا ہے نا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہلکا لو اس کو بہت زیادہ ہلکا اس سنس میں کہ مشکل نہیں ہے لیکن جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر کوئی سزا دو اپنے آپ کو جب گناہ ہوگا تھوڑی سی سزا اپنے آپ کو چپت لگانی پڑے گی اور پھر بے شک ہو جائے پھر دوبارہ چپت لگا دو پھر ہو جائے پھر جب میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو سزا دے گا نا اس سے گناہ چھوٹیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاں یہ اگر اس نے سزا دے نہیں چھوڑ دی مایوس ہو کے کہ گناہ تو چھوٹ نہیں رہا ایک آدمی کو عادت تھی برے کام کی میں نے اس سے کہا جب یہ برا کام ہو دس رکت نفل پڑو کھانا کھانے سے پہلے کیونکہ ایسا نہیں ہو پوری زندگی میں جب چاہو دس رکت نفل پڑ لو ایسا نہیں ہو میں نے بولا کہ اشاہ کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤ گے جب تک دس رکت نفل نہ پڑ لو اور دوبارہ گناہ ہونے سے پہلے نہ پڑ لو تو وہ گناہ کرتا دس رکت نفل پڑتا پھر گناہ کرتا پھر دس رکت نفل پڑتا پھر گناہ کرتا مجھے کہہ رہا ہے میں نے کہا دیکھو کمی آئے گی ایسا نہیں ہوگا جتنی دفعہ پہلے کرتے تھے اتنی دفعہ ہو رہا ہے اس میں کچھ کمی آئی کہہ رہے ہیں ہاں پہلے اگر یہ چھ دفعہ گناہ ہو رہا تو اب چار دفعہ ہو گیا ہے میں نے کوئی بات نہیں کنٹینیوسی کو چلاو چار سے تین پہ آوگے تین سے دو پہ آوگے دو سے ایک پہ آوگے پھر ہو سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ ایک دفعہ ہو شیطان کہہ گا یار چھوٹا تو اب بھی نہیں نا مہینے میں ایک دفعہ تو ہو ہی رہا ہے نا تو شیطان کو بولو کہ بھئی جب اتنی دفعہ ہو رہا تھا اب مہینے میں ایک بار پہ آ گیا ہوں اس کا مطلب کمی آ رہی ہے انشاءاللہ دو مہینے میں ایک بار پہ آئے گا اور جب ایک دفعہ سمت صحیح ہو جائے نا ٹریک صحیح ہو جائے تو منزل تک اللہ پہنچا ہی دیتا ہے اور ویسے بھی بھائی حضرت مفتی تقیی صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ وہ بڑا زبردست شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا قدم ہو راہِ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی بڑا پیارا شعر ہے حضرت کا راہِ الفت میں یعنی محبت کی راہ میں جب آپ نے قدم چلا لیے نا تو پھر ہمیں منزل نہیں چلا ہمیں وہ چلنا ہی اچھا لگتا ہے قدم ہو راہِ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا منزل پہ پہنچنے کے جو راستہ ہے نا اسی میں تھکھار کے بیٹھ جانا یہی منزل ہے تو جب آپ اللہ کی طرف چل پڑے نا تو بے شک گناہ نہیں بھی چھوٹنے ٹریک سیدھا ہو گیا نا تو بھر ٹریک سیدھا ہونے کا مطلب رخ تو اللہ کی طرف ہو گیا نا بھائی بس اللہ اسی کو قبول کر لے گا ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کہتا ہے بھائی تو گناہوں کے ہاتھوں ہتھیار نہیں ڈالے کوشش میں لگا رہا تو اللہ ہو سکتا ہے اسی کو قبول کر لے کہ چل بھائی تو نے کوشش تو کیا نا چل جا جانا ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا تو ہم اسی راستے میں ہی تھک کے چور ہو کے مر جائیں تو کوئی بات نہیں ہم اللہ سے قبر میں کہہ سکتے ہیں اللہ اپنی کوشش میں لگا ہوا تھا آخری سٹا میں نے ہفتے کی دن لگایا تھا اتوار کو میری موت ہو گئی میرا پلان یہ تھا کہ یہ ہفتے والا سٹا بھی میں نے چھوڑنا ہے بولت ہی نہیں دی تو نے اٹھا لیا تو ہو سکتا ہے اللہ کہا چل بھائی تو پہلے مہینے میں چھ سٹے لگاتا تھا تو نے اس دن مہینے میں ایک سٹا لگایا اور تو مر گیا تو ٹھیک ہے تو گناہ چھوڑ کے تو نہیں آیا لیکن تیرا ٹریک صحیح تھا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو امید ہے بخش دے گا کہ چلو یار صحیح ٹریک پہ آتو گئے نا لیکن اگر آپ نے ہتیار ڈال دی اور آپ نے کہا مجھ سے نہیں ہو رہا تو اللہ کہہ گا قرآن میں اللہ کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ جنت میں نا جاؤ اور تم میں زبردستی خشیڑ کے لے جائے ایسا نہیں ہوگا بھائی جس نے گناہ پہ ہتیار ڈال کے کمپرومائز کر لیا it means اس نے جہنم کو کمپرومائز کر لیا ہے تو جب آپ جہنم سے نہیں ڈرتے ہو تو اللہ بچائے گا ان لوگوں کو جو جہنم سے ڈرتے ہیں مجھ سے ڈرتے ہیں